اسلام علیکم میں بلکی سمنسور آج دیکھیں ہم بنائیں گے اپنی کچن میں گلاب جامون وہ بھی بسکٹ سے تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکراب کر لیجئے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا تو دیکھیں یہ میں نے میری گولڈ بسکٹ لے لیے ہیں یہ میں نے دو پیکٹ لیے ہیں اور دو پیکٹ میں ہمارے بہت اچھے سے بن جائیں گے گلاب جامون تو اس کا وزن ہے 83 گرام تو یہ دیکھیں ہم ان کو ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں سب سے پہلا ہم بنائیں گے چاسنی تو چاسنی بنانے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا بھونا لے لیا ہے اور یہ دیکھیں ایک کف ہم نے چینی لے لیا ہے ہم اس میں ڈیڑھ کف چینی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ڈیڑھ کف چینی ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس یہاں ایسے کف نہیں ہے تو آپ کسی بھی برطن سے اس کو ناک سکتے ہیں اور ڈیڑھ کف ہماری چینی ہے تو ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال رہے ہیں اور اسے ہماری چاسنی جو ہے بہت ہی اچھی بنے گی تو دیکھیں اب ہم اسے چاسنی کو پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ابھی ہم اس کو چلا رہے ہیں تاکہ ہماری چینی نیچے نہ لگ جائے تو ہماری چاسنی تیار ہو رہی ہے ہم ان بسکیٹوں کو تھوڑا سا گرس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے بسکیٹ ہمیں نکال لیے ہیں اور یہ اس طرح سے ہمیں بالکل کرس کرنے ہیں اس میں زیادہ مسکل نہیں ہے بہت ہی آسانی سے یہ کرس ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے پہلا ہم اپنی چاسنی دیکھ لیتے ہیں کتنی تیار ہو گئی ہے بسکیٹ ہمارے سارے کرس ہو چکے ہیں آپ اگر ہاتھ سے نہ کریں تو اس کو بیلنس سے بھی توڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری چاسنی بلکل تیار ہو گئی ہے ہم اس کو انگلی پہ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ انگلی سے چپکنے لگی ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں کوئی تار بنانے کی ضرورت نہیں ہے گیس ہم نے کر دیا ہے تو یہ دیکھیں گلاب جامن کے لیے ہماری چاسنی بلکل تیار ہو گئی ہے اب یہ لے لیا ہے ہم نے ایک چپنچ الائچی کے دانے اور یہ ہم نے بڑی الائچی کے دانے لیے ہیں کیونکہ اس کی خوزبو جو ہے بہت ہی شٹرونگ رہتی ہے تو اس لیے ہم نے یہ بڑی الائچی کے لیے ہیں جو گرم مسالے میں وہ بڑی الائچی ڈلتی ہے اس کے تو دیکھیں اب ہم اس کو مکسی میں بارک کر کے اس کا پورڈر بنا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو بلکل بارک کر کے اس کا پورڈر بنا لیا ہے اور ہم نے اس کو مکسی کو بلکل ایک ساتھ نہیں چلایا تھا تھوڑا رک رک کے اس کو چلانا ہے نہیں تو اس کی جو بسکیٹ کی جو یہ نمی ہوتی ہے چکرائی ہوتی ہے تو یہ ساری ختم ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو رک رک کے چلائیں گے تو ہمارا جو یہ پورڈر ہے بہت ہی اچھا بنے گا اور یہ لے لیا ہے ہم نے ایک آدھا کف لیا ہے یہ ہم نے ناریل کا جو برادہ ہوتا ہے وہ اور یہ دیکھیں تین چھٹکی میں ڈال رہی ہوں اس میں کھانے کا سوڈا بیکنگ سوڈا بھی جس کو بولتے ہیں تو یہ دیکھیں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو آپ اس میں بیکنگ پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بیکنگ پوڈر آپ کم سے کم آدھا چمل ڈالیں اور اس کو ہمیں بہت اچھے سے ملانا ہے تاکہ ہمارا جو یہ بیکنگ سوڈا ہم نے ڈالا ہے سارے میں اچھی طرح سے مل جائے نہیں تو یہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم رہ جائے گا اب دیکھیں ہم اس کو دودھ میں ملا لیتے ہیں اور یہ ہم نے آدھا کف دودھ لیا ہے تو آدھا کف دودھ ہمارا اس میں پورا لگ جائے گا تو یہ دیکھیں بلکل ہمیں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے تو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس کو ملانا ہے بلکل بھی ٹائٹ ہاتھوں سے نہیں ملانا نہیں تو ہمارے جو گلاب جامون نے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے بہت سخت بنیں گے اور اگر ہم اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے ملائیں گے تو ہمارے گلاب جامون بہت ہی سوپ بنیں گے بہت ہی بڑی ایک دن کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ بسکٹ کے بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ہم بلکل اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے ملا رہے ہیں بلکل بھی اس کو ٹائٹ ہاتھ سے نہیں ملا رہے ہیں اس کو گوندنا نہیں ہے آٹے کی طرح بلکل اسی طرح سے ملاتے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ابھی میں اس کو ملانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور دودھ ہمارا یہ پورا لگ گیا ہے اس میں آدھا کب دودھ لگا ہے اس کو ملانے میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوپ یہ ہمارا ڈو ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا اور مل لیا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے اور ابھی ہم اس کے یہ گلاب جامن بنانے شروع کرتے ہیں تو بلکل اس طرح سے لے لیں گلاب جامن بلکل اس طرح سے بنائے کہ ایک بھی درار نہیں اس میں پڑھنی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بلکل تھوڑا سا گہرہ بنا رہی ہوں تاکہ میں اس میں کسمیس رکھ سکوں کسمیس یا کاجو آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی کسمیس ہے تو میں اس میں کسمیس رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے اس کو گول کرنا ہے اس میں ایک بھی درار نہیں پڑھنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گلاب جامن میں ایک بھی درار نہیں ہے ابھی میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گی اس کو بنانے کا اگر آپ ایسے نہیں بنا سکتے تو دوسرے طریقے سے بنائیے اس سے بلکل آسانی سے آپ سے یہ بن جائیں گے ایک بھی درار نہیں پڑھے گی تو دیکھیں اور جب یہ بن کے تیار ہو جائیں گے کوئی ان کو بتا نہیں سکتا کہ یہ بسکٹ کے بنے ہوئے ہیں تو ایک طریقہ تو ہمارا یہ ہے بلکل ہٹیلی سے اس طرح سے گول گول بنانے کا تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ہمارے بلکل گول بلاب جامن بن گئے ہیں ایک بھی درار ان میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوگی اگر اس میں درار پڑھ گئی تو یہ فرائے کرتے سمیں فٹ جائیں گے جو ہمارے ساری محنت بلکل بیکار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب ہم یہ آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے دوسرا طریقہ اس سے تو بلکل آپ کے گلاب جامنوں میں درار پڑھی نہیں سکتی تو اگر آپ گول گول گھوما کے نہیں بنا سکتے تو آپ اس طرح سے بنا لیجئے بلکل بھی درار نہیں آئیں گی تو یہ آپ دیکھ لیے بلکل ایک دم گول بنا ہے اور ایک بھی درار نہیں ہے اس میں بہت اچھے سے ہمارے جو ہیں گلاب جامن تیار ہو گئے ہیں اب دیکھیں ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں یہ ہم نے پہلے سے ہی تیل گرم کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ریفائنڈ لیا ہے اور یہ ہم نے ہائی فلیم پہ گرم کر رہا تھا لیکن ابھی ہم نے اس کو بلکل لو پہ کر دیا ہے کیونکہ ہمیں ہائی فلیم پہ نہیں فرائے کرنے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال رہے ہیں اور بلکل ایک دم لو فلیم پہ ہی ہمیں گیش رکھنا ہے تو یہ دیکھیں گلاب جامنوں سے چمچ ٹچ نہ کریں بلکل سائٹ سائٹ سے ہلاتے رہیں اپنی تو ہمارے گلاب جامن بھٹ بھی سکتے ہیں اور یہ اسی طرح سے بس ان پہ کلر آ جائے گا اچھے سے یہ فرائے ہو جائیں گے بہتی بہترین ہمارے گلاب جامن بنیں گے آپ لیس اس کو ایک بار جرور ٹرائے کرنا ہوتی آسانی سے یہ ہمارے گلاب جامن بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی آئین کا ہمارا کلر آیا ہے ہے نا بلکل مارکیٹ جیسے گلاب جامن تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی آمارا ایک کلر آ گیا ہے ان کا اور یہ اچھے سے فرائے بھی ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں ڈال دیتے ہیں چاسنی میں جو ہم نے پہلے سی تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائج بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے چاسنی میں ڈالنے کے بعد ان کا سائج تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا تو یہ دیکھیں بینہ میدہ کے بھی آپ گلاب جامن کا مجھا لے سکتے ہیں بسکٹ سے بنائیے گلاب جامن اور بتائیے ہمیں جرور کہ آپ کو یہ گلاب جامن کیسے لگیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے ہم نے یہ چاسنی میں رکھ دیا ہیں اور یہ آپ دیکھیں بلکل ایک گھنٹہ ہمیں ہو گیا ہے ہمارے گلاب جامن بلکل تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا ہمارے بلکل گلاب جامن کو ہی بتائی نہیں سکتا اس کو بسکٹ سے بنائی ہے یا میدہ سے تو دیکھیں آپ یہ جرور بنائیے گا اور ہمیں بتانا جرور کہ گلاب جامن کیسے لگے آپ کو تو یہ دیکھیں کتنے سوپٹ بنے ہیں یہ بلکل اندر سے ایک دم جوسی بہت ہی بڑیا ہمارے گلاب جامن بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا پلیس پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھنا اللہ حافظ